ایک اور بہت ہی ہونے ہار بیٹی پاکستان کی ہمارے ساتھ موجود ہیں we know her as a karate champion اور حال ہی میں یعنی ساتھ سے لے کے دس اکتوبر میں کوئٹا میں ہونے والی 14th women karate championship 2021 کی یہ winner بھی رہی ہیں الحمدللہ تین gold medal اپنے نام کیے ہمارے ساتھ براہ راس کوئٹا سے موجود ہیں نرگس ہزارہ اسلام علیکم نرگس اسلام علیکم کیسے ہوں بلکل ٹھیک ٹاک نرگس بہت بہت مبارک ہو ویسے ہی سونے کی قیمت آسمان پہ جا رہی ہیں ماشاءاللہ تین سونے کے تمغے اپنے نام کیے آپ کو میری اور میری پوری ٹیم کی طرح سے بہت بہت مبارک بار لیکن مجھے بتائیے اس میں جو فائٹس ہوتی ہیں کاتا اور کمیتے یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی ڈیٹیلز ہمارے ناظرین کو بتائیے کراچے میں اس طرح ہوتا ہے کہ کاتا کو ٹیکنکز ہوتے ہیں ہم لوگ کس طرح تیکنکز کو رپیسنٹ کرتے ہیں کراچے ہے کون کون سے ٹیکنکز ہوتے ہیں اس کے لئے ماہ بوم پاٹس ہوتا ہے ہم لوگ شو کرتے ہیں کس طرح جب کس طرح کس طرح مطلب کاتا رپیسنٹ کرنا بھی چکھتے ہیں اس طرح گرانا ہے اس طرح کی اس کے بات کو میتے مطلب فائٹس جس طرح جس طرح میں اندوجوجن فائٹ مطلب ہر ٹیم سے ایک ایک آس رہا ہے اپنے ہی ویڈ کے ایسے پائٹ کرتے ہیں اور پھر ٹیم کمیتے ہوتا ہے جس میں چار ایک ٹیم سے آتے ہیں چار دوسرے ٹیم سے آتے ہیں پھر دوسرے کے ذات پائٹ کرتے ہیں جو پہلے دو بندے مکتب بندے یا بندیاں جیت جاتے ہیں تو پھر وہ ٹیم دیگر ہوتا ہے زبادست مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹیکنیک ہے بہت ساری خواتین کہتی ہیں اور پلیئرز کہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیکنیک کو تو پرفیک کرتے ہیں لیکن اس وقت وہ جو پھرتی چاہیے ہوتی ہے کہ کون سی ٹیکنیک کا استعمال کریں شاید اس میں بازی کوئی لے جاتا ہے یا اندیس بیس کا فرق رہ جاتا ہے اس چیز کو پریش اپ کرنے کے لیے پلیئرز کیا کر سکتے ہیں نرکیس اس کے لیے ہم لوگ زیادہ زیادہ ہمیں ٹریننگ کرنا ہوتا ہے اور اس طرح کہ زیادہ ہم لوگ فائٹ سے پہلے ہم یہ فائٹ کرنا ہے جیتے سچویشن فائٹ میں نیشنل میں کریئٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے ٹریننگ کرنا ہے وہ سب مطلب ماہول اس میں ہم لوگ سب کو سمجھے کہ ہم لوگ فائٹ کر رہے اور اس میں ہم لوگ اپنے خلطیاں بھی ویڈیو کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جہاں پہ اس کا پوائنٹ لینا تھا میں نے نہیں نہیں آیا اور اس نے اس سے پوائنٹ دیا پھر اس طرح ہم لوگ اپنے آپ کو اپنے خلطیاں کو سمجھتے ہیں اور ہماری کوچس بھی باہر بہتے ہوئے ہیں وہ ہر شرین میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ دفتے سے یا ہماری باڈی پہ اس جگہ پہ آپ کی افعالی ہے آپ کو محسوس رکھیں تاکہ کوئی اپنے خلطیاں مجھے یہ بتائیں ارگز ماشلہ آپ کراٹے چیمپین ہیں کراٹے میں جو جیت اپنے نام آپ کرتے ہیں یا چیمپین بنتے ہیں اس میں کتنا جو کانٹریبیوشن ہے وہ آپ کی جسمانی طاقت کا ہے اور کتنا آپ کی ذہنی پھرتی اس کے اندر ایک عمل دخل رکھتی ہے اس سے پہلے مطلب ہے اس سے پہلے اس سامانے میں خلاتے ہمارے فیزیکل کے لئے ہیں لیکن ابھی سب یہ مائنفل کے موال ہے چوکہ ہر دن بجانے پلائرز ہوتے جارے ہیں سپید ہوتے جارے ہیں نیو جنرلی فیوری سمیار سو اس سے زیادہ لکھے ہم لوگ پہلے مطلب ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنی مائنفوش بہتر ہے اگر مطلب کیم میں جس نے جلدی مائن ڈوز کیا جس نے جلدی پتا لگا کہ یہاں پہ خالی لگا ہے مجھے مانا ہے یہاں پہ وہی جیت جائے گا تو فزیکل ہمیں ایک شونگ ہونا چاہیے فزیکل ہم لوگ کرتے ہیں بوڈی ورہائی کو مطلب سیار رکھتے ہیں کہ ہم پچھ رہے لیکن اس سے زیادہ ہمیں مینٹلی پہلے سے تیار ہونا ہے کہ اس کے ساتھ فائٹ ہے مجھے کہاں کو مانا ہے اور کب کو یہ بلیو کروانا ہے کہ میں بیسٹ ہوں انہیں کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے نرگس انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ اوفینس is the best defense یعنی آپ نے جو اٹیک ہم کرتے ہیں وہ ہمارے بچاؤ کی بہترین ٹیکنیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے دیکھنے والے سیلف دیفنس میں انٹریسٹڈ ہیں اور کبھی نہ کبھی زندگی کی سیچویشن ہمیں ایک دیفنسیو موڈ پہ لے آ جاتی ہے جہاں ہمیں ہو سکتا ہے ذہنی طور پر فیزیکلی یا پھر ایون پروفیشنلی اپنا بچاؤ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو اس میں اٹیک کرنا یا اوفینس کرنا ہمارے لیے بہتر ٹیکنیک ہوگی یا صرف اپنے آپ کو سیف کرنا اس کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا گائید کیجئے ہمارے خیال میں اس کے لئے کراچے نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلا پوائنٹ سب سے لائپ میں ہوگا ہے جس میں پوائنٹ لیا جتنا پہلے اچھے کیا وہ ہی اللہ آپ میں بینہ جائے لائپ میں بینہ وہی ہی جی پیار ہوتا ہے صحیح تو میں خیال میں اگر کوئی اوفینسیف ویرس ہے یا اوفینسیف مطلب لائپ میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اگنور کرنا چاہیے اگر نہیں ہوا اچھے اچھے بھی ہمارے طرف سے ہی ہو صحیح تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کراچے میں ہوتا ہے جو پہلے اٹیک کرتا ہے جس کو پہلا پوائنٹ ملتا ہے عام طور پر وہ ہی زیادہ تر وینر ڈیکلیئر کیا جاتا ہے تو آپ اس بات کو بانتی ہیں کہ اوفینس is the best defense مجھے یہ بتاؤ کہ اگر انسان ہر وقت نرگس فائٹر موڈ میں رہے ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ اوفیننٹ کیا سوچتا تو ذہنی طور پر تھک بھی جاتا ہے آپ ریلاکس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈی سٹریس کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں اس طرح ہر درسہ اگر ہر وقت ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پلیئرز کیا کرے اس طرح بہت زیادہ تک جاتے ہیں ہم لوگ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ میں مثال اپنے وجہوں سے کہ خود کو خود کو دیکھ کے کہ میری غلطیت کیا ہے کہ میں کوئنس میں دے رہی ہوں اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنا ہی حرکتی مطلب ریکوور کریں اور نہ کوئنس نہ دے تو اپنے آپ پر بہت زیادہ جب آپ دوسروں پر فوکس کرتے ہیں تو اپنے آپ سے توجہ ہٹ جاتی ہے what a beautiful میسیج نرگس بہت شکریہ ایک دفعہ پھر میری طرف سے میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک بات our karate champions winner of three gold medals at the recent 14th women karate championship 2021 اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف واپس آئیں گے ایک بڑے زبدست ٹاپک کے ساتھ اور یہ میرے خیال میں تمام parents کو تمام گھر والوں کو دیکھنا چاہیے لیکنس یہ آپ سب سے relate کرتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی